کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نائن ٹیل فاکس جو کی لی بلچ پر حملہ کر دیتا ہے اس سے روکنا بہت ہی مسکل تھا گاؤں کے سارے منجہ اسے روک کر پریسانتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تب ہی گاؤں کے فورتھ پاگے آتے ہیں اچانک سے اور پھر وہ اس نائن ٹیل فاکس سے لڑ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اسے قید کرنے کے لیے اپنی جان دے بیٹھتے ہیں لیکن وہ اسے اپنے بیٹے نروٹو کے اندر قید کر دیتے ہیں ویڈیو اسٹرائٹ کرنے سے پہلے بتا دو کہ آپ اسے ویون اپ پر ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اور ویون اپ آپ کو پلی سٹور پر مل جائے گا اور نروٹو ہی نہیں بہت سارے اینیمی کارٹونز آپ کو ہاں پر ملیں گے تو جاؤ فٹاک سے ڈاؤنلوڈ کر لو اپیسوڈ کے اسٹرائٹنگ میں نروٹو بھائی اپنے حقاگے اس کے چہرے پر عجیب سی حرکتیں کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے سنسے اسے پکڑنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر کیا اسے پکڑ کر کلاس ملے کر جاتے ہیں جہاں پر پھر نروٹو کو ڈانٹ پڑتی ہے اور اس کے سنسے بولتا ہے کہ نروٹو صرف تمہاری وجہ سے پوری کلاس کو یہ ایکزام پھر سے دینا پڑے گا اور ان کو چھوڈ ہونا تھا کسی بھی چیز میں تہلے تو بھائی یہاں پر ساکورا ترانسفرم ہو جاتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے اور پھر کیا نروٹو نے جو حرکتیں کیتی ہے نروٹو کو سب کچھ صاف کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اس کے بعد نروٹو کے سینسے بھائی اسے نوڈلز کھلانے لے کر جاتے اور پھر وہاں نروٹو بتاتا ہے کہ وہ حکاگے بنا چاہتا ہے اس کے بعد سب کو نروٹو کی بیشتی کرنا بند کرنی ہوگی لیکن تب ہی نروٹو جو وہ لیف ہیڈ بین مانگتا ہے ایک بار ٹرائے کرنے کے لیے لیکن اس کے جو سینسے منا کر دیکھتے ہیں تمہیں اس کے لیے اپنا اگزام پاس کرنا ہوگا اور اب بھائی دوسرا دین ہے جہاں پر ان کا نیشٹی جام تھا جس میں انہیں کلون جسو کرنا تھا لیکن نروٹو سے بلکل بھی نہیں ہو پاتا تب ہی وہاں پر جو ہے نیزو کی سینسے ایروکا سینسے سے بولتے کہ تمہیں نروٹو کو پاس کرنا چاہیے انہیں بھائی کوسس کی ہے لیکن ایروکا سینسے منا کر دیکھتے ہیں کہ ایسا بہت بار ہوا ہے اور اس کے لیے تو نروٹو کے اگزام پاس کرنا ہی ہوگا اور پھر وہاں پر اگزام ختم ہوتا ہے اور سب ہی بھائی اپنے ہیڈ بینڈ کو لے کر چرچہ کر رہے ہوتے لیکن یہاں بیچارہ نروٹو اکیلے ایک جھولے پر بیٹھ کر سوچ میں پڑا ہوتا ہے کہ آخروں کیوں ایسا کیوں ہیں سب لوگ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور تب ہی وہاں پر تھاڑ ہوگا کہ جو ہے ایروکا سینسے کو بولاتور بولتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اور وہاں دوسری تیرم نروٹو جو ہے بھائی نیزو کی سینسے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر نیزو کی سینسے جو ہے ایروکا سینسے کے خلاف نروٹو کو بھڑکا دیتے ہیں اور اس کے دماغ میں کچھ ایسا بھر دیتے ہیں کہ نروٹو کو سکرول چورا کر لانے کا بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس سکرول سے اگر تم کو جسوس سیکھو گے تو تم اگزام میں پاس ضرور ہو جاؤ گے اور پھر کہ نروٹو اس کی بات مان لیتا ہے اور ایدھر جو ایروکا سینسے وہ ہکاگے کی باتوں کو دھیان سے سوچ رہے تھی ہکاگے نے کہا تھا کہ جیسے تم اکیلے ہو ایسے نروٹو بھی اکیلہ تم دونوں بلکل ایک جیسے بھائی نیزو کی سینسے سوچ رہتے ہیں کہ نروٹو بھاگ گیا ہے اس نے مارا سیکرٹ سکرول چورا لیا اور وہ کوئی ماملی سکرول نہیں تھا اسی لیے جو تھاڑکا گیا سارے نینجا کو نروٹو کو خوج کر وہ سکرول لانے کو بولتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد ڈیروکا سینسے نروٹو کو خوج لیتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے کہ naruto وہ چیز장ا تھakا ہوا یہ آخر کرکا شرع رہا ہے consider بتا ہے میں نے اسکرول سے ایک جیسے سیکھ لیا اور مجھے ایسا بتایا ہے کہ اسکرول سے جیسے سیکھنے والے کو ضرور پاس کے جاتا ہے تبھی آخر تمہیں اسے کس نے بتایا اور میں godt ان کے مانئے بتا ہے کہ смجھے نیجو کی سینسے نے بتا اور اتنے میں بھائی وہاں پر نیوزو کی جو آ جاتا اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر جو ایروکا ہے وہ نیوزو کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیتا اور خود وہاں پر رہ جاتا ہے جس کی و جاسے بھائی ساری کنائی اسے لگ جاتی ہے اور کن باہر نکل آتا ہے لیکن تب ہی ایروکا کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بلیج کو برباد کرنا چاہتا ہے لیکن نیوزو کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کنفیوزن میں تھا اور وہی جو نیوزو کی سینس کہ وہ نائن ٹیلز کا ڈیمن تمہارے اندر قید ہے اور اسی وجہ سے گاؤں میں تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا ہے سب تمہیں خطرہ مانتے ہیں یہاں تک کہ ایروکا بھی تم سے ڈرتا ہے تمہیں نفرت کرتا ہے اور پھر کیا تھا یہ ساری باتیں سنکا نروٹو کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے لیکن تب ہی نیوزو کی نروٹو پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر ایروکا جو ہے نروٹو کے سامنے آ جاتا ہے جس سے کہ ایروکا اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نیوزو کی ہو پھر سے نروٹو کو بھرکانے لگتا ہے تب ہی نروٹو ہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر نیوزو کی بولتا ہے تم نے دیکھا اس کی اس گسے والی آنکھوں کو اب وہ اسکرول کا استعمال گاؤں کو ختم کرنے کیلئے یوز کرے گا لیکن تب ہی ایروکا بولتا ہے نئی نروٹو ایسا نئی ہو ایسا کبھی نہیں کرے گا اور پھر کیا یہاں پر ایروکا بہت زیادہ گھائل تھا جس پر جاتے نیوزو کی جو ہے بولتا ہے کہ تم اپنی انتیم سان پھر یہ سننے کے بعد تو نروٹو ایروکا کو سمجھ جاتا ہے اور پھر کوئی طرح سے ایروکا کا سپورٹ کرنے لگتا ہے اور وہیں دوسری طرف جو نیوزو کی ہے وہ ایروکا کے اوپر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ نروٹو بھائی سامنے آ جاتا ہے اچانک سے اور پھر کہ وہ اس سے لڑنے لگ جاتا ہے لیکن جو نیوزو کیا بولتا ہے تو میرے سامنے کیا بچہ ہے تو میرا کچھ بھی نہیں کرتا ہے ایک ہی جوسو سمیں تجھے ختم کر دوں گا تب ہی نروٹو بولتا ہے آ اور یہ دیکھ کر نروٹو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور چکے جاتے اپیسوڈ بھی خوشی خوشی ختم ہو جاتا ہے لیکن بھائی نروٹو کے جو اور آگے والے اپیسوڈ سونا بہت ہی تگڑے ہیں تو بھائی اسے ڈیون پر جاکے جرور سے دیکھو وہ میں بھی چل رہا ہوں